موسیقی بسم اللہ خوشان بی بہت زبندس طاپک ہے آپ کا انصاف کے تقاضے جناب تو ابھی میں سن رہا تھا میرے بزرگ ابھی بات کرتے گئے کہ جمیر بولنا شروع کر دیں تو انسان جو قطر بھی سامنے آ جائے کریں گے تو بہت بڑا ایک حل بتا دیا انہوں نے مجھے بہت پیاری لگی ان کی بار کہ پھر تو آپ بینجیر کا قطر مل جانا چاہیے اگر جمیر بولیں گے تو وہ جو آسم صاحب اور انہوں نے اپنے بیاندکار کرائے آسم صاحب کہتے پڑھنے مجھے کیا پلا پلو کے مجھ سے کیا پوچھے رہے ہیں انہوں نے کافی سچی باتیں بتائیں اور قرآن شریف ذلبدار مرزا نے ساتھ پر راکھ کر جو قسم کھائی اور یہ چیزیں جو اگر مل جائیں گی تو میرا خواہد ہمارا ملک صدر جائے گا ملک صدر جائے تو ستر سات کی یہ تکریف جو ہمیں آئے دن مولانا فضلما آنکر دیکھ لیں کہ وہ کبھی کس پارٹی میں کبھی کس پارٹی میں کل وہ امیمے میں بیٹھے تھے پر پچھلا انہوں نے پورا پیریڈ جو ہے پانچ سال کا حکومت کے ساتھ اس کے عمران کے ساتھ گزارا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کو نراز کرنے کے لیے کہ قریباً اوورال سارے یہ سارے ہمیں تانگ کیا ہوئے صرف پیپل پارٹی میں دوسرے ہاں کیا کیا میں نے کہا کوئی اس لیے کہ میرے دو ساتھ ہیں تو نراز ہو جاتے پر نہیں ہمیں کہہ رہے میں تو اوورال سب کے لیے کہتا ہوں ابھی انامال اکساری صاحب ڈریکٹر جنرل پولیس ہے ان کی کتاب دوزار بارہ کی انہوں نے ریمان ملک کا سارے چٹا پٹا کھول کے رکھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کس نے کر رہا ہے کس نے فون کیا بی بی کو اور ان کو باہر نکال کے سار جو حدانے کو آج کس نے کہا وہ ریکارڈڈ ہے اباسی صاحب اور ایک ان کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے جو قرآن کریم جہاں آج کے پاس جب اٹھتی تھی بھی نہیں تھے ان کے سر پر رکھ کے جو نے اس کے سائل سے گزار دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عوازت میں رکھے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سنا نہیں گیا تو یہ سارے ایسا آپ کی براد ناہید خان سے ہے آہ ناہید خان وہ کہتی کہ ہمیں تو کبھی سنیں تاکہ پتا چلے حقیقت کیا ہے کیا ہوا تھا وہ میں رائے سائیڈ پہ بیٹھی تھی اور لیف سائیڈ میں بابا روان بگارہ بیٹھے تھے یہ ساری چیزیں اب بابا روان میں چھوڑ گئے یہ ایک ایک کر کے سارے چھوڑتے جا رہے ہیں تو جب یہ چیزیں ثابت ہوگی ان لوگوں سے تو پھر کیا آئے گا ان کے شرمندگی ان کے سمیارگی جو آج تک جنگ لڑ رہے ہیں ان کے جو آ کر دفاع کر رہے ہیں تو میں حران ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب پاس ہر چیز چلے گئی موجود ہوگی فرشتہ نے جو کندو پہ رزانہ رائٹ اور لیفٹ ہمارے لکھی جاتی ہیں کتاب قرآن کے لئے میں ذکر آتا ہے کہ تائر پرندہ جو گلے میں آپ کے محل نامہ باندھا ہوا ہے تو وہ ایسے آپ کے جیسے آپ موٹی میں کسی پرندے کو موٹی کولیں تو پھر کر کے اوٹ جاتا ہے آدمی کا محل سے اوٹ جاتا ہے جو وہ کرتا ہے تو اسی طرح جو وہ لکھا جاتا ہے جب آدمی کر گزرتا ہے تو پھر وہ گواہ جو آج دوسرے کے لئے بغیر ادھر میں بیٹھا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں میں جو میڈیا پہ اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں سب سن رہے ہیں ایسا میڈیا جو ہو چکا ہے لائیو ہر چیز میں در آ رہی ہے تو پھر میرا جھوٹ کب تک چلے گا آخر ایک دن جب سچائی آگئی تو پھر وہ جو آج دفاع کر رہے ہیں جھوٹوں کا ان کے اس سے کیا آئے گا پوری دنیا سنے گی اور پھر کیا ہوگا ان کا بہت شکریہ بہت شکریہ انصاف کے تقاضے یقینا پورے ہونے چاہیے جس لائیو پر بھی جس کے ساتھ جہاں زیادتی ہوئی ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کہ ہماری بات یہی ہو رہی تھی ہم نے اسی کے اوپر اپنے محزوز مہمان کے ساتھ بات کی اس پر بزید بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ کی لائن تھرو نہیں ہو رہی آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کی آواز ہم تک موصل نہیں ہو رہی لانگ ڈسٹنس کال ہے آپ دوبارہ شامل ہونے کی کوشش کیجئے یہ جو ساری باتیں ہیں جو تمام لگتا تو ایسے یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں سے خوف خدا بلکل ختم ہو گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ کی ابھی بھی جو ہے وہ کال جو ہے وہ تھرونی ہو رہی آواز آپ دوبارہ ٹرائی کریں کار کالو ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جی نخوی صاحب خوش آمدید میں بات کر رہا ہے انصاف کے ٹکاز ہوں گی تو موصلی بھائی معاشرے نے ہمیں اتنا تنگ نظر کر دیا کہ آپ نے انصاف جو ہے نا وہ انصاف نام کی کوئی چیز رہا نہیں گئی بلکل آپ کو یاد ہو گئے ایک لفت ہے ہم نے پڑھا تھا ایسے کچھ سال تہلے اخواہ میں کہ ایک وقت آئے گا کہ جوڑ اتنا زیادہ بولا جائے گا کہ وہ سچ تصور ہوگا بلکل ایسے ہے اور سچ اتنا زیادہ بولا جائے گا کہ لوگ اس سچ کو جوڑ تصور کریں گے صحیح اور آج آپ کے سامنے آئے سب کچھ کہ جو جوتا ہوگا وہ سب سے بہترین ہو سچا ہوگا بلکہ میں معاشرے کو یوں تبدیل کر دیتا ہوں اس کو دوسری طرف کر دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ محلے کا کوئی لڑکا کوئی بلمای یا کوئی پکڑا جاتا تھا تو تھانے میں شریف آدمی اس کو چڑھانے جاتا تھا اب یہ حالت ہے کہ شریف آدمی پکڑا جاتا ہے اور بلمایش اس کو چڑھانے کے لیے جاتا ہے یعنی معاشرہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے تو جب معاشرے میں اتنی تبدیل یہ آ جائے تو موسیق بھائی وہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم امید اس قسم بھی کرتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ بیج آئیسا کوئی جو خمینی جیسا ہو جس کا باعمل ہو با کردار ہو اور جو انصاف کے تقاضے کو پورا کرے اور کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو بیج ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا بیج دعا ہے جو اس معاشرے کو سوارے ہاں انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا ہوئے لیے بھائی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب ہی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں اس کا میں یوں کہہ دیتا ہوں اباکر نجوی کی رپورٹ آپ نے سن لی ہوگی بھائی دعا کی دعا سن لی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن جب یہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو اتنا ان لوگ تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کر بائیں تو جب معاشرے میں بے انصاف لوگوں کا طاقت اتنی زیادہ پر جائے تھوڑا سو اوپر چلے جاؤ کیا یمن میں دشمنہ جو ظلم ہو رہے ہیں یا یمن کے لوگ مسلمان نہیں ہیں معصوم نہیں ہیں بچے معصوم نہیں ہیں تو ان کو کس ڈٹائی کے ساتھ مارا جا رہا ہے اور ہے کوئی یوں اور نو بولتا کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرے تشمیر میں جو ہو رہا ہے ہے کوئی مسلمان کو بولتا اس پہ فلاتین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہے کوئی مسلمان بولتا بولتا مسلمان تو جب سارے لوگ معاشرے میں انصاف کے تقاضوں کا بات تو کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تقاضے پورے کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے تو میرے بھائی انصاف آپ کہاں سے دونڈ ہوگے؟ ملکل سہتا ہے وہاں پہ انصاف نہیں ملے گا وہاں پہ پھر یہی ہوگا کہ ایک آہ ہوگی وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو تو پھر زبان خلق جو ہوگی وہ آہ جب خدا کی طرف جائے گی وہ ہاتھ اٹھیں گے جب خدا کی طرف تو اللہ تو پھر میرے خیال میں انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے تو پھر اس کا جب انصاف ہوگا تو پھر اس کے آگے کوئی بھی دال نہیں کسی کی گلے گی پھر وہ یہی ہوگا کہ اس کے انصاف کے عطاف کے نیچے یہ سب آئیں گے اور پھر جو حشر ہوگا ہمارے اور آپ کے لئے بہت بڑی نصیت ہوگی تو دعا کرتے ہیں دونوں ملکے اس بات پہ کہ یا اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال ان کے دلوں میں ظرف ڈال ان کے دلوں میں ضمیر ڈال کر تاکہ وہ وقت نہ آئے کہ جو تیرے عطاف کے نیچے آ جائے اور اس طرح گندوں کے ساتھ گندوں کے ساتھ گندوں بھی پیشی جائے یہ نہ ہو ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں تیرے عطاف سے ڈرتے ہیں اور ان کو حضرت دے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کریں اور اس طرح انصاف ملیں جس سے مولا کا اعناد کو جب یاد ہے کہ ایک دفعہ پہ جب گئے تھے عدالت میں تو وہاں پہ جد کھڑا ہو گیا تھا ان کے اطلاع میں پہ آپ نے کہا مجھے تیری عدالت نہیں چاہیے تیرے پہ میرا اتنا حصہ رہا تو تو انصاف کیا کرے گا میں احساس عدالت میں اپنا کیس نہیں چاہتا تو میرے خیال میں یہ مسالیں ہمارے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ورنہ ہمارے پاس جو حالات ہیں وہ یہی میں نے جو کہا دیا کہ ہم نے ہنجر تو یاد رکھا ہوا ہے لیکن جس مقصد کے لئے سجدہ امام حسین نے کیا تھا وہ سجدہ بھولتے جا رہے ہیں بہت شکریہ نقوی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی اور بلکل یقیناً معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے میارات بلکل جو ہے وہ کمپلیٹلی دوہرے ہیں ہماری معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس کو رنگ دیکھیں جس طرح سے میرے سامنے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں ایک عجیب چیزیں ہیں میں نہیں باز باز جو انویسکیشن آفیسرز اس کو بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ معاشرہ کہیں سے اسلامی لگتا نہیں ہے ایک اور کال رہا ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وحالیکم السلام جناب جناب محمد افضل صاحب جنرمنی سے خوش آمدیت بات یہ ہے جی یہ آج کل انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں ایک آدمی آلہ کہلوانے والا صبح چار بجے مظلوم کے کار جا کر اپنی سیاست چمکانے چلا گیا وہاں بڑا ان کی سیاست نہ چمکی بیان دیکھا منع کیا کہ کوئی اور سیاست نہ کر یعنی یہ کوئی اور بھی نہ جائے ان کی حریف پوچھنے بوسر دل تشت کر انصاف کے تقاضے پولیس مقابلہ کرا کے تارگٹ کلنگ کرواتے ہیں یہ انصاف کے تقاضے ہاتھ کرواتے ہیں جزاکاللہ جزاکاللہ آپ شامل ہوئے ایک اور کال ہو ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم السلام میں جی آغازم میں نواز برٹ پیرس سے عرض کر رہا ہوں جناب نواز برٹ صاحب پیرس سے خوش آمدیت شکریہ ناظرین محترم کی حدمت میں اور آپ کی حدمت میں علیکم اور اسلام تطبیق آپ کا ٹاپک جو ہے مجودہ حرات کی جانوہ اشارہ کرتا ہے اور پھر یہ کہ اپنی گفتو کرویا وہ آپ کے ٹاپک سے ڈیٹڈ ہوگی شاکر سویٹ سبان دلہ بچوں تقریب نہیں کرویا سبان دلہ بات جو ہے آغاز صاحب بڑی بڑی تقاریر بڑے بڑے خطابات پر جو شواس اور یہ سوشل میڈیا پر تنقید اور مختلف مختلف جو بھی سسنہ چلتا چینلز پر ہمارے آپ کو چھوڑکا سب ہمارے ماہرین خطابت جو پرفیشنل ماہر اس معاملے میں ڈیبیٹس کرنے میں کٹھے بیٹھتے ہیں دوسرے پر پھر کیا کرتے ہیں دوسرے پر گاریاں میں نے خود سنی ہے آپ پہ بھی سنی ہوں گی اور خرافات خرافات اور دوسرے پر کلاس پہتے ہیں کسییں بہتتے ہیں یہ ہے ہمارے جنرلیسٹ جو نام نخواد خود ساکتا بنے ہوئے اور جو شیاسی لیٹران یا مذہبی لیٹران بغیرہ بلکہ گندیر نکالی بھی نکالتے ہیں اللہ معاف کرے میرا سوال یہ ہے آغاز صاحب ان نام نخواد شیاسی اور مذہبی لیڈروں جو جن کو آپ کہتے ہیں پروفیشنل پروٹیشنز یا پروفیشنل ان سے یہ پوچھا جاتا ہوں یہ کون سا سلامی طریقہ ہے کہ آپ پر عوام الناس کو یہ سب اور نئی نسل کو یہ سب سکھا رہے ہیں کہ کیا بے ساسی ہوتی ہیں کیونکہ ٹاپک آپ کا جو انہیں صاحب کے تقاضے کے مطلق ہے تو بات جو ہے کہ میں انشاءاللہ بات کو اقتدام کرتا ہوں اپنی گفتو کو کہ بڑی بڑی ریٹی ہوئی تقریلیں تب فروٹ فل ہوں گی روز مرا یعنی عمری ذنگی میں پرٹیکل لائب میں ہر کوئی عمل کرے گا تو تب ہی ماشا دوس ہوگا یعنی اکوک اللہ بھی اکوک اللہ بھی ایک طرف حج کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دوسرے طرف لوگ کے حق ماتے ہیں لندن کیا مسائل لینے فرانس کی یورپ کی پورے دنیا میں مجھے کی مسائل لینے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مجھدوروں کے خود چھوچتے ہیں ہم یورپ میں چالیس سال ہوگئے فرانس میں اور اللہ کا سب کچھ ہے کیوں کہ ان کا نظام جو نظام یعنی ان کا درست ہے گولت میں پاکستان میں ہمیں اپنا نظام درست کرنا پڑے گا یہ مکیر کیا کرتے ہیں جود کو ساتھ ساتھ کو جود یہ ہے سسطم یہ ہے نظام پاکستان کا دیکھو نیزی ہمارا معاشرہ تب درست ہوگا جب لو پر قانون پر عمل درامت ہوگا عمل درامت ہوگا یا قانون امیر کے لئے بھی اور غریب کے لئے بھی برابر ہوگا پھر معاشرہ میں کوئی ایسی جو حرکات ہوئی ہے بچی ہماری جو ہے وہ جانب کی جو برددک ہوتا ہے وہ جسلانی ہوگا کوئی بھی اللہ حافظ مہت شکریہ محمد نواز صاحب پہلے سے آپ شامل ہوئے اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ قانون کے اوپر جب عمل درامت ہوگا قانون کے شکن جاگر مضبوط ہو اور یقینا اس کی جو بنیادیں ہیں وہ عدل کے اوپر ہو ہمارے سبھی کالرز کی بہترین گفتگو ہے اب ایک اور کالرز کو شامل کریں گے سلام علیکم محمد اللہ سلام علیکم جی جناب کون میرے بھائی کانا سے میں عظر خان بول رہا ہوں ویل سے عظر خان صاحب ویل سے خوش آمدید آپ بہت اچھے آپ کی چینل اچھا ہے لوگوں کو میسیج پہنچاتا ہے اور بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے وہ ان کی مرنی مگر ابھی پاکستان میں کراچی اور دوسرے لاہور والوں نے پاکستان کو جلانا شروع کیا ہے دیکھو یہ ایک آدمی کو مار دیا وہ آیا تھا وزیرستان سے تو اس کو مار دیا بھائی یہ یہ نقیب اللہ کو بات کر رہا ہے ہاں جی تو بات یہ ہے جب عمران خان نے اور سب نے ہاتھ اٹھایا ان بچوں کے لئے تو پھر جا کے یہ کراہدار بھی اندھر کراہدار بھی پاس کر گئے کہ ہمارے پاس ہمارے لئے کوئی بات نہ کریں اس کو بھی ہم گرا دیں گے اتنے جھوٹے ہیں سچے آدمی کو بھی گرانے چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کا حال ہے سچ کسی کا نہیں سنتے ہیں بس جھوٹ ہی جھوٹے بھائی کا بات صحیح تھا کہ جھوٹ منافقت سب کو جل رہی ہے بہربانے خدا بہت شکریہ عزر خان صاحب ویل سے شامل ہوئے بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی بات ساری یہی ہو رہی کہ جب معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوگا معاشرے کے اندر دیندار لوگ حاکم نہیں ہوں گے تو وہ عدل قائم نہیں کریں گے جب وہ عدل قائم نہیں کریں گے تو معاشرے میں انصاف کی فرہمی ناپیت ہو جائے گی جیسے کہ ہم اس وقت پاکستانی معاشرے کو دیکھ رہے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ نے جو نظریہ جس نظریہ کے تحت پاکستان بنایا تھا وہ بلکل مقبوط ہو کر رہ گیا ہے ہمارے پاس ان کے تصویر تو لگی ہوئی ہے ہمارے پاس امان اتحاد تنظیم تمام نعرے تو اس کے اوپر ترج ہیں مگر ان کی فکر جو ہے وہ دور دور نظر نہیں ہاتی یہ پاکستان تبدیل ہو چکا یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان جنرل محمد زیہولق کا پاکستان ہے اس کے اندر جو اغوان جو پاپر جو ہے وہ زہریری بوٹیاں لگائی گئی تھی اب وہ پھل دار درخت بن چکے ہیں زہریلے پھل اس میں سے نکل رہے ہیں آپ ان پھلوں کو نہ سمجھے گا وہ پھل جو پھل عموماً کہا جاتا ہے وہ ایک کسی سمرے کو کہا جاتا ہے ایک سمر کو کہا جاتا ہے جو کہ اس کا ایک بہتری توفہ ایک ریزلٹ ہوتا ہے پورا پاکستان میں وہ جو ہے وہ بوٹیاں پھیل چکی ہیں اور پورا معاشرہ اخلاقی طور سے بھی اور اسلامی طور سے بھی ہر حساب سے جو ہے وہ اپنی پستی کی طرف کامزن ہے اور بہتے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دوہزار پندرہ سے لے کے ابھی تک صرف ایک قصور قصور بہت چھوٹی سی جنگائے کل بھی میری بات ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ قصور جو ہے وہ بہت چھوٹی سی جنگائے سے پندرہ جو ہے وہ بارہ کیسز جو ہے وہ اس طرح کے رپورٹ ہوئے یہ ایک اکیلی معصوم بچی زینب کا کیس صرف نہیں ہے بارہ کیسز مزید وہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں اور لاکھوں کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں میں تو ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جو آن ریکارڈ ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر آئے ہیں جن کے اوپر ویویلہ ہوئی ہے بارہ کیسز ہیں دوہزار پندرہ سے لے کے ابھی تک جس میں سے تین کے ملزمان کو پکڑا ہے آٹھ ابھی بھی لا پتہ ہیں اور پنجاب پولیس ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جا کر دیکھ لیں جو کہ باقیدہ نیوز ایجنسیوں کی جو ویب سائٹس ہیں بالکل ایتھینٹک کسو پنجاب حکومت کی اوٹ طرف سے یہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے ہم کب پکلیں گے کب ہاتھ آئے گا کب کیا ہے قریب پہنچ چکے ہیں ڈی این اے رپورٹس ہم نے مل گئی ہیں ساڑھے چار سو ریزلٹ مختلف جو ہے وہ ڈی این اے کے آ چکے ہیں مختلف ملزمان کے ہم جو ہے وہ ملزمان کے قریب ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے روایتی طریقے سے بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو لاہور سے پکڑ کے لائے گیا ان میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کل ایک اور ملزم کے نام سے بریکنگ آئی کہ ملزم عمر پکڑ لیا گیا اس کو بھادا بھا تھا اس کو جو ہے وہ بڑی طریقے کے ساتھ گرفتار کیا گیا مگر یہ کہ ابھی چیزیں جو ہے کھلنا باقی ہیں کہ یہ معاملہ اس کا سدباب کیسے ہوگا اس کی روک تھام کیسے ہوگی جہاں اتنی بڑی آبادی ہے اگر آپ لوگوں کو پکڑ بھی لیں گے کیفر کردار تک پہنچا بھی دیں گے تو پیچھے سے جو مزید اس طرح کے مجرم ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ مضموم حرکتیں کیے جائیں گے تو بات صرف خالی انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مجرم اس تجرب ثابت ہونے پر ملزم کو مجرم قرار دے کے اس کو ٹانگنے بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی بات جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہ معاشرہ اس طرح کا کیوں ہے اس کے اندر نائنصافی کیوں ہے اس کے اندر عادلانہ حکومت کیوں نہیں ہے لوگوں کی اوپر عادل حاکم کیوں نہیں ہے آپ صرف پلس کے کرپشن کی طرف اگر دیکھ لیں تو پلس میں ابھی یہ نقیب اللہ کا کیس ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے بہرحال آپ جہاں پر ابھی بلال بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے اس چیز کو کہا یقیناً جو بھی اہل درد لوگ ہیں جو اہل زمیر ہیں جو اہل دل ہیں جن کے پاس دھلکتا ہوا زندہ دل موجود ہے جو انسانی صورت میں موجود ہیں انہوں نے اس کو مسک نہیں کیا ہے وہ اس چیز کو سن کے بلال بھائی کیوں رو گئے ہوں گے آپ یقین کریں جو انہوں نے کہا کہ پولیس نے جب سات سالہ معصوم بچی کی زنہ شدہ لاش برامت کی تو پولیس نے اس کی اوپر وہاں پر خوشی کا جشن بنایا اور بچی کے چچا سے کہا مختولہ کے چچا سے کہا کہ ہمیں انام میں دس ہزار روپے آپ دیں ہم نے اس کی لاش کو برامت کر لیا جہاں پر یہ میار رہ جائے گا جہاں پر یہ دکھ نہیں ہے کہ ایک برادر ہے ایک پاکستانی ہمارا اپنا بھائی ہے ایک برادر مسلم ہے ہمارا اپنا شہری ہے ہم اپنا کوئی احسان نہیں کر رہے ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں جب یہ فرض کی ادائیگی کے بعد اس کو احسان جتایا جائے گا اور اس کے اوپر رشوت طلب کی جائے گی اس کے اوپر زنہ سوزہ لاش کے اوپر مجھے کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر جشن بنایا جائے گا تو ہمیں بہت باقوبی دور سے بیٹھ کے معاشرے کی زبو حالی کا معاشرے کی بد حالی کا معاشرے کی پستی کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ ہمارا معاشرہ کتنی پستی کے اندر کتنی پستیوں کی گہرائی کے اندر اتر چکا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اب کیا کچھ جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی اس میں ہم نے اس کے اوپر بھی جو ہے ماہرانہ رائے بلال عطب صاحب سے مانگی اس کا حل کیا ہے اس کا رائے حل ہے کیا تو آپ نے اس کے اوپر یہی کہا ہم نے جو ہے وہ اپنی مساجد کے اوپر اللہ کا گھر ہے میں اس کو نہیں کہا رہا ہوں مگر جو وہ بات کرے تو اس کو پوزیٹیو مینر کے ساتھ اگر آپ سنیں تو بات آپ کی سنجھ میں آ جائے گی لوگوں نے کروڑوں لاکھوں کروڑوں پونڈ مساجد کے اوپر انویسمنٹ تو کی ہے مگر اندر جو عبادت کی روح ہے اس سے لا بلت ہیں اخلاقیات کے اوپر انویسمنٹ نہیں ہے اپنی یونیورسٹیز کے اوپر انویسمنٹ نہیں ہے ہمارے جو جہاں سے بچوں نے پڑھنا تھا وہ اسکول نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس نہیں ہے ہم آج بھی ڈرتے ہیں کہ بچہ اسکول سے اکیلہ آئے گا تو اغوا ہو جائے گا یہ خوف کیوں ہے یہ خوف اس لیے ہے کہ ہم نے صحیح جنگہ پر انویسمنٹ اتنی نہیں کی جتنی اس کا حق بنتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجد انہا بنائے فتوالے کر آ جائے کہ جیاب یہ کہہ رہے تھے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسجد خدا کا گھر ہے مگر یہ جو ہر مسالک کے ادبار سے ایک ایک علاقے میں دو دو سو مسجدیں بنیویں ہیں اللہ کا گھر تو ایک ہو اور اس کے اندر سب نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ دیر در ایٹ کی مسجدیں بنا کر لاکہ کروڑوں ڈالر اور پونڈ اور روپیز اس کے اندر انویسمنٹ کی ہے اگر اس کی جنگہ پر جو حق بنتا تھا جو تعلیمی سیکٹر کے اندر کام ہونا چاہیے تھا وہاں پر کام آپ نے نہیں کیا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر دردگی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ جنگوں کے انسانیت کے شرف کا معلوم نہیں ہے جنگوں نہیں پتا کہ انسان کیا ہوتا ہے وہ اس میں آزدادہ نخل و حرکت کر رہے ہیں پھر ان کو جو پکڑنے والے ہیں پولیس میں ان میں بھی اس جیسے ہی لوگ بیٹھے ہیں کیا ہمیں ایک سوال کرتے ہیں مرہ درد بری بات ہے بری عجیب بات ہے مگر میں یہاں پر ضرور کروں گا کہ کیا کوئی پاکستان میں کوئی پولیس ٹیشن ایسا ہے جس میں اکیلی جوان لڑکی جا کے ایف آئی آر لکھوا کے اپنی عزت بچا کے محفوظ وہاں سے نکل آئے میں آپ کے اوپرے سوال چھوڑتا ہوں جو لوگ بخوبی اس سسٹم سے واقف ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے جنگوں نہیں پتا وہ فرت حیرت میں پڑ جائیں گے پڑھیں آپ فرت حیرت میں آپ کو فرت حیرت میں پڑھنا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرہ کس پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ اگر ایک کسی کے ساتھ کچھ پابلم ہے اگر وہ لڑکی جوان ہے تھانے جاتی ہے اپنی عزت سے ہاتھ دھو کری واپس آئے گی وہاں سے وہ سیدھے واپس نہیں آسکتی یہ حالت ہے تو جس طرح کے جو لوگ مجرم ہیں جو کھلے گھوم رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں جرم کر رہے ہیں ویسے ہی ذہنیت کے لوگ متعدد سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر اکس سریعت پولیس میں بھی ایسے ہی مجرم ذہنوں کی بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ مجرم ذہن کے لوگ نہ ہوتے تو روٹ کے اوپر موبائلیں کھڑی کھڑ کر دوکرینوں پر آتے جاتے افراد سے پیسے نہ چھینتے یہ جو ہے وہ انصاف کے تخاظوں کو پورا کرتے یہ صرف اسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے جو کڈکٹکڈ ہوتا جس کے اوپر شبہ ہوتا کہ اس نے جرم کیا ہے شباہیت مل نہیں ہوتے یہ ہر ایک کے اوپر ہاتھ نہ ڈالتے یہ لوگوں کی توہین نہ کرتے کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں عورتوں کو الگ کھڑا کر دیا پیسے چھیل لیے یہ جو چیزیں ہیں اب یہاں پر کیسے جو ہے وہ انصاف قائم ہو سکے گا جب آپ کی لوکل باڈی جو کہ گورننگ باڈی ہے جو کہ پولیس کا کام ہے آپ کب تک رینجرز اس کے اوپر کھڑی کریں گے کب تک اس کے اوپر پاکستان آرمی کو آپ مسلط کریں گے جب تک پولیس کا ڈپارٹمنٹ درست نہیں ہوتا اور اس کے اندر سے جو پڑھے لکھے افراد نہیں آتے اور نظام جو ہے وہ عدل کو قائم نہیں کیا جاتا انصاف فرام انصاف کی فرامی نہیں ہوگی یہی تمام وہ ماروزات ہیں اس کے بارے ہم لے کر آج کے پروگرام کو بیس کر کے چلنا ہے اور بہت شکر گزار ہیں کہ اپنے تمام کالرز کے کہ انہوں نے بھی مختلف جہتوں کے ساتھ اپنی مختلف رائے سے جو ہے وہ ملی جھولی رائے سے ہمیں آگر کیا تو نظام اس کے بعد ہم بڑھیں گے مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے اس موضوع کے ساتھ اپنے گفتگو کو آگے بلائیں گے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک بہت شکریہ